مختصر یہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں شکایت ہوتی ہے مدر کی شکایت ہوتی ہے پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے کہ میری بات نہیں یہ سنتا ہے اگر بڑا ہے تو کوئی کام نہیں کرتا ہے اگر ایک جگہ کام نہیں کر رہا یا کوئی سٹیڈی نہیں کر رہا مطلب نافرمان ہے وہ تو اس کے لیے کچھ بچہ جو ہے یا اولاد جو ہے وہ نافرمانی نہ کریں کچھ بتائیں آپ اس کے بارے میں بھی بہت ساری ہیں مختصر وصیفہ بتاتی ہوں مصم کا فرمان ہی کہ جس بچے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا نافرمانی کے ضمنے میں جا رہے ہیں تو آپ اس کا حسار کریں اس کو سوچ کے یا شہیدوں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں بے حساب یا شہیدوں یہ اسما جو ہے اس کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا شروع کر دیں اور ذہن میں اس کی بچے کی نیت رکھیں چاہے وہ بیٹی ہے بیٹا ہے اس کی نیت ہے اور اس کا بچہ کوئی تعداد نہیں ہے بے حساب اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی اگر بچہ نافرمان بیسے یہ کہنا ہی نہیں مانتا تو پھر معصوم کا فرمان ہے نافرمان اولاد جو آپ کا کہنا نہیں مانتی یعنی جو اولاد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز ادا کریں وہ نماز ادا نہیں کر آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو اس کے آپ بائیں کان میں یعنی لفٹ والا جو کان ہے اس میں آزان دیجئے تین دن تک اس کے کان میں آزان دیتے رہیں اگر وہ نہیں اس پیاتا تو معصوم کا فرمان ہے جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بائیں کان میں آزان دیں آزان کی آواز جو ہے اس کے کان میں بلند ہوگی کیونکہ ہمیشہ شیطان جب بھی کسی بچے کو مطلب کبھی بھی بہکاتا ہے تو وہ بائیں کان سے آ کر اس کو بہکاتا ہے تو جب آزان دی جائے گی یہ عمل سات دن یا تین دن سات دن اگر تین دن میں بھی نہیں ہوتا تو سات دن عمل کیا جائے اگر اسی طرح سات دن تک کان میں یہ آزان دی جائے گی آواز آزان کی بلند ہوگی تو آہستہ آہستہ شیطان وہاں جو اس نے گھر بنایا ہوتا ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جائے گا اور وہ بچہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائے گا اب جو والدین جو بات کہیں گے بچہ ان کا کہنا ماننے لگ جائے سبحان اللہ اور یہ چھوٹے بچے کے لیے اور اگر کوئی بڑا بچہ ہے یا شہیدو یا شہیدو اس کا حسار کر کے اس کا سوچ کے یا شہیدو کر کے تصور کر کے جتنا زیادہ ہو پڑھنے لگ جائے آہستہ آہستہ وہ اگر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ یا کوئی بھی آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم کہیں جا رہے ہو اور وہ تمہارا کہنا نہیں ہی مانتا تمہاری بات نہیں مان رہا یا تم نے کسی سے بات کرنی ہے وہ تمہاری بات کو نہیں سنتا تو تین مرتبہ آیتل کرسی پڑھ کے تین مرتبہ آیتل کرسی تلاوت فرما کے آپ اپنے ہاتھوں پہ بند کر کے یعنی پھونکے آپ اپنے چہرے پہ لگا لیجائے تو آپ اپنے بچے سے یا جو بھی کہنے جائے اسے جو بھی بات کہیں گے وہ آپ کی بات کو اسی بات مان لے گا تین مرتبہ آیتل کرسی پڑھ کے ہاتھ پہ دمتے کے اپنے چہرے پہ لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ ان سے کلام کریں گے جو آپ کہیں گے وہ آپ کی بات کو مانے گا سبحان اللہ ما شہلالہ کتنی مزے مزے کی خانوم وظائف بتا رہی ہیں اور یہ آج کل ایسے ہیں کہ ہر گھر میں یہ پرابلم ہے بچوں کی وجہ سے بچے باز وقت اتنے زدی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی بات جو جو ہے وہ نہیں سنتے ہیں